پاکستان کے فوج کی جانب سے ملک خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی سابق سربراہ لیفٹی نے جنرل ایٹائیٹ فیض حمید کی فوجی تحویل اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاربائی شروع کیے جانے کے بیان نے ملکی سیاست میں حلچل پیدا کر دی ہے اگرچہ آئی ایس پی آر کے بیان میں کسی سیاسی جماعت یا سیاستان کا ذکر تو نہیں کیا گیا مگر یہ بیان سامنے آنے کے بعد متعدد صحافی و تجزیہ کا ٹی وی چینلز پر اپنے تجزیوں میں سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور لیفٹی نے جنرل ایٹائیٹ فیض حمید کے قریبی تعلقات کا ذکر بھی کرتے دکھائی دیئے پاکستان کی سیاسی منظر نامے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی جی آئی کے دورے حکومت میں عمران خان اکثر اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹی نے جنرل ایٹائیٹ فیض حمید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ پی جی آئی کا نام منصوب کیا جاتا ہے عمران خان کے دورے اقتدار کے آخری چند ماہ کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی سے متعلق معاملے پر فوج اور ان کی حکومت کے تعلقات میں تلخیہ پیدا ہونے کی قبریں بھی سامنے آئی تھی اور عمران خان نے بعد ازا اپنی حکومت کے خاتمے میں اس مبیرہ تناسی کو بھی ایک وجہ قرار دیا تھا جب اپریل دوہزار بائیس میں سابق وزیراسم عمران خان کی حکومت کو تحریک ادم اعتماق کے ذریعے ختم کیا گیا تو اس کی کچھ عرصہ بعد مئی دوہزار بائیس میں عمران خان نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا تھا کہ انہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت کی اپوزیشن پیچھے کی حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے عمران خان نے اس انٹرویو میں اپنے خیلاف تحریک ادم اعتماق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس لئے میں نے چاہتا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس چیف تبیل ہوں جب تک یہ سردیاں نہ گزر جائیں کیونکہ انٹیلیجنس چیف حکومت کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے خیال رہے لیفٹنان جنرل ریٹائٹ فیض حمیق کو دوہزار اکیس میں آئی ایس آئی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس وقت پاکستانی میڈیا پر یہ خبریں بھی چلی تھی کہ عمران خان اور پاکستانی فوج کے درمیان اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے ایک محاص آرائی چل رہی تھی اسی دوران یہ چیمہ گویاں بھی گردش کرتی سنائی تھی کہ اس وقت کے وزیراعاصم عمران خان لیفٹنان جنرل فیض حمیق کو پاکستانی فوج کا نیا سربراہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تاہم عمران خان ان قبروں کی متعدد بار تردید کر چکے ہیں مائی دوہزار بائیس میں ایک انٹرویو کے دوران سابق وزیراعاصم نے کہا تھا کہ جنرل فیض آئی ایس آئی چیف تھے آئی ایس آئی چیف کا وزیراعاصم سے براہ راست تعلق ہوتا ہے میں تو کسی اور فوجی کو جانتا نہیں تھا میں تو کسی اور جنرل کو نہیں جانتا تھا ان کا مزید کہنا تھا وہ کسی کو فوج کیا سربراہ نہیں بنانا چاہتے تھے انہوں نے اس سے متعلق ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ملک ادارے مصبوط ہوں تو میرے ذہن میں فوج کی سربراہ کی تائناتی کے متعلق کبھی کوئی خیال نہیں آیا اسے قبل جولائے دوہ سار اٹھارہ میں راولپنڈی ڈیسٹرک بار اسوسییشن کے جلاس میں ایک تقریب کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکر عزیز صدیقی نے الزام آئیت کیا تھا کہ آئی ایس آئی ان پر عمران خان کے مخالفین کے خیلان فیصلے دینے کے لئے دباؤ ڈال رہی ہے انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا نام لے کر الزام آئیت کیا تھا کہ سن دوہ سار اٹھارہ میں عام انتخابات سے قبل فیض حمید ان کے گھر آئے اور مسلم اگنون کے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی درخواستوں کو ناس سننے کا کہا تھا تاہم فیض حمید نے سابق جج شوکر صدیقی کے خیلال سپریم جنیشل کانسل کی کارروائی میں اپنا جواب جمع کراتے ہوئے ان الزام آگ کی تردیگ کی تھی پی جی آئے کے مخالفین کا آج بھی یہی موقف ہے کہ جنرل فیض حمید نے بطور آئی ایس آئی چیف عمران خان کی حکومت چلانے میں مدد کی سابق حضی آسان نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر ارفان صدیقی کا کہنا ہے مخالفین کو جیلوں میں ڈال لیں بیٹی آئی دور میں مقانون سازی کے لیے اسمڈی جلاسوں میں عراقین کے حاضی پوری کرانے اور بجٹ منظور کرانے کے معاملات میں بھی ملوث رہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارلیمنٹ میں ایک کمرہ مقصود تھا جہاں فیض حمید سے منسلک ایک افسر بیٹھتے تھے اور اسمڈی کے جلاس پر نظر رکھتے تھے کہ کون سا بل آ رہا ہے باہن پیٹی آئی کے راہنما زلفی بخاری نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات پر کوئی سچائی نہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کا ہماری حکومت سے تعلق بلکل پیشہ وارانہ تھا اور ان کے دفتر کے اصولوں کے این مطابق تھا فیصل وابدہ جمازی میں ناصف عمران خان کی حکومت میں وفاقی کابینہ کا حصہ رہے بلکہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی ایک سمجھے جاتے تھے کہ پیٹی آئی اور فیض حمید ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں یہ صرف کرپشن کے بات نہیں ہے بلکہ پیٹی آئی کے عالی قیادت بھی اس میں ملاویس ہیں انہوں نے پیٹی آئی اور سابق سربراہ آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے تعلق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس آئی کی سابق سربراہ کو تحویل میں لیے جانے کی سبب پیٹی آئی بشمول عمران خان کے لہجے میں بھی نرمی آئی کی ان کا کہنا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ پی جے تمام مسائل کا ذمہ دار فیض حمید کو قرار دے اور خود ان کو ان سے دور کرے تو ہم ان کا کہنا تھا کہ ان کا احترساب بھی ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیض حمید کی اس وقت مخالفت کی جب وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے اور میں نے اس وجہ سے بہت کچھ برداشت بھی کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کے قریب وہ بھی تھے اور میں بھی تھا انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے پر بھی بات ہوگی کہ فیض حمید کو چیف بنانے پر کیوں زور دیا جا رہا تھا دوسری جانے پی جے کہ رہنما زلفی بخاری نے ان الزامات کے تردید کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹی نے جنرل ریٹائٹ کو تحویل میں لے جانا فوج کا اندرونی معاملہ ہے پی جے کا اس سے کوئی تعلق نہیں